بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ڈال کا ریٹ آجی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں میں ابھی کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھائی کچھ آب اور انہونی ہو رہی ہیں حالانکہ مجھے نہیں لگتا تھا کیونکہ جیسا کہ آپ کو میں مہتری ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں کہ بھائی مجھے نہیں لگتا تھا کہ ابھی کی جو سورتی آل ہے اس کو دیکھتے ہوئے آنے والے دو چار پانچ ساتھ دستی دن کے اندر ڈالر اور ریال میں اضافہ ہو ہاں ایک آدھ منت یا ڈیڑ منت کے بعد ریال میں اضافہ متوقع ہے اور جو بنے پرتیسی بھائی تب تک ویٹ کر سکتے ہیں وہ رکھنے انشاءاللہ آپ کو اچھا خاصہ فائدہ ہو جگہ لیکن ابھی س چیزیں دیکھیں ہیں جو کے سامنے آ رکھی ہیں سب سے پہلے تو آپ کو میں ڈالر کے مطلق بتانا چاہوں گا اور ڈالر کا ریٹ آج کا دو سو ستتر روپے نوے پیسے شعور ہے اور کل حالانکہ یہ دو سو اٹھتر روپے تک پہنچا ہے آج دس پیسے ڈاؤن ہے سٹارٹنگ میں ہاں ڈے کے اختتام تک کتنے یعنی دو سو اٹھانوے یا سوری دو سو اٹھتر یا اٹھتر پلس میں جاتا ہے یا نہیں جاتا یہ پتہ چل جائے گا برحال ڈالر میں بھائی پچھلے ایک دو دن کی نسبت تقریبا 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 پچاس سے ساٹھ پیسے کا اضافہ ہو چکا ہے پچاس سے ساٹھ پیسے کا اضافہ ہو چکا ہے اوپن مارکیٹ میں تیزی آ رکھی ہے جو میرے بھائی ریال والے ہیں آپ کو میں یہاں پر اوپن مارکیٹ ایچ بیل کا ریٹ دکھا رہا ہوں میں تہتر روپے تیس پیسے یہ ریٹ ہے وہ پاکستان اوپن مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں میں ویسے درہم دیکھنے ہی دو روپے مہنگا ہے ریال سے 75 پا پچیس پیسے ریٹ ہے درہم کا آپ تمام پردیسی بھائیوں کو میری گزارش ہے جو پاکستان جا رکھی ہیں یا پاکستان میں آ چکے ہیں پاکستان یعنی پہنچ چکے ہیں ابھی ایکسچینج مت کروائیں جتنے آپ کے پاس ہیں کل ایک بھائی نے بقیدہ مجھے ورسپ کے اوپر میرے ستھ رابطہ کیا مجھے بولا میرے پاس بھائی پندرہ ہزار ریال ہیں میں ایکسچینج کروالوں یا بھی ویٹ کرو تو میں نے ان کو بولا تھا جتنی ضرورت ہے مثال کا طور پر اگر ایک ہزار چینج کروانے سے آپ کا گزارہ ہوتا ہے تو وہ ایک ہزار ایکسچینج کروا کر اپنا گزارہ کریں چند دن ہی ویٹ کر لیں مزہ خود ہی آپ لے لیں گے پندرہ ہزار ریال کے پیچھے اور میری آج کی یہ بات یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے پردیسیوں کو لاکھوں کا فائدہ نہ نہ ہوا تو میں یہ ریال ریڈ والی ویڈیو میں نہ چھوڑ دوں گا یہ میں بات کر رہا ہوں میں برحال دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اور ایک چیز اور میں نے ایک کل بھائی نے کمنٹ کیا شاید آپ کو ساتھ میں دکھا رہا ہوں میں میں نے بھائی کل سنٹ کیے ہیں تیہتر روپے باسٹھ پیسے ریڈ لگا ہے یہ بھائی مجھے بول رہے ہیں ٹھیک ہے اور پاکستان میں کیا شو ہو رہا تیہتر تیس ساڑھے تیہتر تک اب پاکستان اوپر مارکیٹ اس وقت بھیگ چل رہی ہے مد تک سچینج کروانے چند دن ہی ویٹ کر لیں اوپر مارکیٹ میں آپ خود ہی مزہ لے لیں گے ٹھیک ہے یہ نیچے ایک بھائ اپنے میں نے آپ کو بھائی کا اوپر والا دکھا دیا آپ جا کر یہ راجی یا کہیں سبھی سینڈ کریں گے ایک ہوتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اکثر بھائیوں نے نا موبائل میں ایپ بنائی ہوئی ہے تو ایپ اوپن کرتے ہیں وہاں پر ریڈ شو ہو جاتا ہے مثال کا طور تیہتر پہ بیس پیسے بھائی وہ کنفرم ریڈ نہیں ہوتا ہے وہاں پر آپ نے پاکستان بیجھنا ہے مثال کا طور پانسو ریال ساسو ریال ایک ہزار دو ہزار جتنے ہیں وہ رقم لکھ کر جب آپ پھر سینڈ کے اوپر بٹن دبائیں گے آگے اوٹی پی کوڈ آتا ہے وہاں پر جب آپ فائنل کے اوپر جائیں گے یہاں پر آپ نے یس کرنا ہے یا نو کرنا ہے تو وہاں پر اصل ریٹ شو ہوگا یہ ریٹ اصل نہیں ہے جو ابھی آپ کو آپ موبائل ایپ سے دیکھ رہے ہیں یہ شو نہیں ہوگا وہاں پر آپ دیکھیں گے بیس تیس پیسے تک کر ڈیفرنٹ آئے گا یہ میری بات یاد رکھیے گا جو بھائی یہ موبائل ایپ سے بیجھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا تو برحال یہ اوپن مار پھر بڑھ چکے اور اوپر سے وہ بولے جا رہے ہیں جی آئی ایم افکا ما جی کیا بیان سن رہا تھا یہ بات ہے آپ صرف شیر اس لیے کر رہا ہوں پردیشیوں کے ساتھ کہ ہمارا بھائی ان سے لیندین ہوتا رہتا ہے لیندین سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں سے بطلب ہے کیونکہ ہم نے پاکستان ریال بھیجنے ہیں تمام پردیشی بھائی میری بات سن لیں آپ اپنی پاکستان میں جتنی ضرورت ہے اتنے ریال بھیجیں باغی آپ یہاں پر اگر سیف کرنا چ چاہتے ہیں سعودیہ میں تو بھائی سیف کریں ریالوں کے نسبت اگر آپ درہم یا ڈالر بھائی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بیسٹ ہے اور انشاءاللہ آپ جب چھٹی جائیں گے ایک دو دن چھے منت کے بعد یہ آپ نے جو سیف کیے ہوں گے یہ میری بات آج کی یاد رکھیے گا اس ٹیم آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا بھائی میں نے فلان ٹائم اتنے سیف کیے تھے دس ہزار سیف کیا تھا آج میں پاکستان لے کے آئے ہوں دو تین چار چھے منت کے بعد تو مجھے اس ٹ ہم کے ریٹ کے اور آج کے ریٹ کے حساب سے کتنے لاکھ کا فائدہ ہوا ہے میں لاکھوں کی بات کر رہا ہوں میں دس پندرہ ہزار ریال کے پیچھے آنے والے دو چار چھے منت کی بات کریں ویسے اگر آپ نے تھوڑا بہت فائدہ لینا ہے تو وہ بندے بھائی اٹھا لیتے ہیں جیسے کہ گولڈ ریٹ کے مطلق میں نے بولا تھا بھائی لے لیں تو بندوں نے خریدا الحمدللہ اور دیکھتے دیکھتے چاری سے پچاس ہزار کا اس میں گولڈ ریٹ میں ڈیفرنٹ بنا اور پاک پاکستان میں اس وقت تقریباً دو پنتالیس دو دو دھائی لہ کے راؤنڈ میں چل رہا ہے گولڈ کا ریٹ اچھا جی ریٹ کے مطلق بات کرتے ہیں اب کو بھائی ہے میں پہلے ایکسچینج ریٹ آج کا بتا دوں چوہتر پاہ انیس پیسے پاکستانی انڈیا بھائی بھائی بھائیس روپے انتیس پیسے بنگلہ دیش ٹکا انتیس ٹکے سینٹیس پیسے رہا بنگلہ دیش ٹکا بھی تقریباً تقریباً آٹھ دس پیسے بڑھ پیسے رہا اور اس میں ہو سکتا ہے جب آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں دس بیس پیسے کا مزید اضافہ ہو چکا ہو آگے اگر بات کریں ویسٹن یونین کی تو تہتر روپے انچاس پیسے یہ ویسٹن یونین کا بری ریٹ ہے اور دس ستنہ انٹیس ریال ان کے بھی فیس ہوتی ہے مانی گرام کی بات کریں تو مانی گرام کا آگکار یہ تہتر روپے تیس پیسے رہا اور دس ستنہ انٹیس ریال ان کے بھی فیس ہوتی ہے ٹیاریمنی یعنی کہ اے اینڈ بی بینک کے مطلق بات کریں تو ان کا بھئی آج کا ریٹ 73 روپے 32 پیسے اور 10 17 23 ریال ان کے بھی فیز ہوتی ہے اگر ایس ٹی سی پی سے آپ بھائی بھیجنا چاہتے ہیں تو ایس ٹی سی پی کا آج کا ریٹ 73 روپے 26 پیسے رہا اور 10 17 23 ریال ان کے بھی فیز ہے فوری بینک بینک جزیرہ کی بات کریں تو ان کا آج کا ایڈ 73 روپے 47 پیسے ہے اور 10-17-23 ریل فیز کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے بھی بیجنا چاہتے ہیں تو انجاز بینک آج کا ایڈ 73 اور اگر کوئک پے کی بات کریں تو 73 روپے 52 پیسے اچھا ایڈر دیا رہا ہے کوئک پے بھی اور اگر آپ فرنڈی کے طرح بھی بیجنا چاہتے ہیں تو فرنڈی والے آج کا جو ریٹ ہے وہ 73 روپے 29 پیسے دے رکھے ہیں اور 10-17-23 ریل فیز کے ساتھ آنے والے دنوں میں بھئی ریال میں اضافہ ہو رکھا ہے یہ اضافہ کب تک چلتا ہے یہ دیکھتے ہیں روز آپ کے ساتھ بیڈیو شیئر کروں گا انشاءاللہ